اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ آف نالیج آئی ان کیو تو آج کی جو اپ ڈیٹ ہے وہ پنجاب ایڈکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایک انتہائی اہم نوٹیفکیشن جو ہے وہ جاری کیا جا چکا ہے اس نوٹیفکیشن میں کیا کچھ ہے اس کی پوری ڈیٹیل انشاءاللہ اس ویڈیو اندر آپ کو بتانے لگا ہوں تو ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں اور اس کو آپ نے پہلے سبسکرائب نہیں کے ہوا تو اب اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ جو بھی نوٹیفکیشن یا لیٹسٹ اپ ڈیٹ آئیں وہ آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں اور آپ اس سے استفادہ کرتے رہیں یہ چینل والڈ آف نالیج آئی ان کے وہ ہمیشہ کی طرح جو بھی لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہوتی ہے پنجاب ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ سلیٹڈ ڈیا کو بریکنگ نیوز ہوتی ہے تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہے تاکہ اس طرح کی معلومات جو ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں تو اب میں بلا تخیر آپ کو لے کر چلتا ہوں اس نوٹیفکیشن کی طرف تو جی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پر گورنمنٹ آتا پنجاب سکول ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ مریٹرنگ ونگ کی طرف سے سکتی مجھے سکول ایڈیوکیشن جاری کیا جا چکا ہے اور اس میں جو ہے مین سبجیکٹ یہ ہے کہ منٹ آف دی میٹنگ آن ڈینگی سیچویشن ان پنجاب تو دینگی سیچویشن کے اوپر جو منٹ آف دی میٹنگ اس حوالے سے ہے یہ ریفرنس دیئے گئے ہیں ایڈ نمبر کے دو نمبر پر لکے ہوئے کہ شرہ مجھے کا امتصار کیا معروف شریف ضرور پیمانی اشف وسائل کا اشفاء کرنے کا اطراف دنگی خورتند قسمتی وسائل کا شکریف مجھے کام ٹھیک نگی آBrہ مجھے شریف معروف شرورت لیبن سای مجھے کام ٹھیک نگی آرین کنک علمکہ ستاف مست بی ڈیپلائید فار ڈنگی سرویلنس اور کیس ریسپانسی اکٹیوٹیز ایسیویٹیز مور ایسیل کوکس مست بی دنگی اویرنس اکٹیوٹی بکس ویڈاو پبلک پرٹسکیشن دنگی فیور سیچویشن کان ناٹ بی کنٹرول فالویوگ ریلیٹی ایشو آس ڈسکسڈ ایسیوین ڈیسیوین ٹکن فردر ایکشن یعنی یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے ہے ڈینگی آویرنس پیدا کرنی چاہیے عام کے درمین تاکہ ڈینگی فیور جا ہے اس کے حوالے سے کوئی بوجھ جائے نہ ہو اور مسائل پیدا نہ ہو اور اسٹیوشن کو کنٹرول کر جائے تو ٹائملی ڈی وی آرز ریزلیشن میں کیا ہے کہ ڈسکشن یہ کی گئی کہ ڈی وی آر یا ریزلیشن بلو ہندیڈ پرسنٹ دوسری نمبر پہ ڈیسیجن یہ لگے کہ ج جہوا اور اس کے علاوہ جو جتنی ہیڈڈوں Tools کے پبک ورپ اور فوکل پرسن ان کو بھی ہی Griffin جاری کی گئی کہ وہ سٹک کمپلینس کریں اور احتیاطی تدابیر ان کے ساتھ اور جو ایس اوپیز ہیں ان کو مندرہ رکھتے ہوئے ایکٹیوٹیز کریں یعنی ڈینگی کے حوالے سے یہ میٹنگ ہیلڈ کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ صحیح طریقے سے ڈینگی ایکٹیوٹیز کی جائیں اور اس کے علاوہ اس کی سپرویجن بھی صحیح طریقے سے کی جائے اور ٹیمیں بقیدہ اس کو چیک کریں کیونکہ ڈینگی فیور جائے یہ خطرناک تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی اس کو لائک اور کومنٹ کیجئے اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ